بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدرتنا محمد المعالی و صحبی اجمعین اما بعد طہارت میں سب سے پہلے آتا ہے پانی کا مسئلہ کہ پانی کونسا پاک ہے اور کونسا پانی نا پاک ہے کس پانی سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں تو آج ہماری نجاست پہ کونسی چیز نجاست ہے نا پاک جب ہم کہتے ہیں یہ چیز کونسی چیز ہے جو نا پاک کرتی ہے اس کو کپڑے کو جگہ کو جسم کو یا کسی بھی اور چیز کو زمین بریادی طور پہ پاک ہے مکی زمین کی جس پہ ہم چلتے ہیں کوئی کھیت ہے زمین پڑی ہے وہ بنیادی طور پہ پاک ہے انسان کا جسم بنیادی طور پہ پاک ہے کپڑا پاک ہے اللہ یہ کو اسے کوئی چیز نا پاک کرے تو نا پاک کرنے والی چیز کونسی ہے اسے فکر کی اس طلاح میں کہتے ہیں نجاست تو نجاست کی دو قسمیں ہیں ایک ہے نجاست جو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو چھو کر آپ دیکھ سکیں اس کی سمیلہ آپ کو آ رہی ہے چھو کر دیکھ سکیں نظر آ رہی ہے نجاست نہیں اس کا حکم ہوتا ہے نجاست کا صرف جیسے غسل واجب ہے تو غسل واجب ایسی نجاست نہیں ہے کہ جو جسم پہ لگی ہوئی ہے تو اس لیے جس پہ غسل واجب ہو تو اس کا جسم نا پاک نہیں ہے کہ آنکھ لگے گا تو جسم نا پاک ہو جائے گا نہیں ویسے حکم ہے کہ جب غسل واجب ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے قرآن نہیں پڑھ سکتے جب تک غسل نہ کریں تو دوسری نجاست ہے جسے کہتے ہیں نجاست حصی یعنی جو آپ کو نظر آ رہی ہے لگی ہوئی یہ کچھ مٹیریل ہے ایسا جو لگا ہے کسی چیز میں گری ہے چیز مصر پانی جیسے کھڑا ہے بس میں کچھ گری ہے آت پہ لگی ہے کپڑے پہ لگی ہے زمین پہ لگی ہے تو اس کو کہتے ہیں اصل اصل نجاست یا حصی نجاست نظر آنے والی دیکھی جانے والی تو یہ بڑی بڑی نجاستیں کیا ہیں جو ناپا کرتی ہیں زمین کو جسم کو کپڑے کو پانی کو کھانے پینے کی چیزوں کو وہ کیا ہیں تو اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے مردار تو مردار کیا ہے مردار سے مراد وہ جانور ہے کہ جسے زبا نہیں کیا گیا زبا کیے بغیر مار گیا ہے بے شک وہ حلال جانور ہو زبا کیے بغیر وہ مر گیا ہے تو وہ مردار ہے البتہ جو جانور ایسے ہی حرام ہے تو وہ تو زبا کرنے سے بھی حلال نہیں ہو جائے گا لیکن جو حلال ہے اور زبا نہیں کیا گیا زبا کیے بغیر مر گیا ہے تو اسے قرآن نے اسے مئیتہ کا ہے تو سب سے پہلے حرام جو چیزیں ہمیں بھی مئیتہ کا دیکھر آتا ہے وَلِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَئِتَ کہ اللہ نے تم پہ مردار کو حرام کیا تو البتہ مردار میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا مردار نجس نہیں ہے اس کو وہ نجس نہیں ہے جیسے مچھلی ہے تو مچھلی تو زبا کرنے کی ضرورتی نہیں ہے تو مچھلی اگر مرگی ہے زبا کیے بغیر تو اس کو مردار نہیں کہا جائے گا اسی طرح ٹڈی ہے وہ بھی زبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے تو ٹڈی مری ہوئی بھی وہ مردار نہیں سمجھی جائے گی یعنی نجس نہیں ہوگی اسی طرح ایسی چیزیں جن کے اندر خون ہوتا ہی نہیں جیسے چیونٹی ہے تو چیونٹیاں اگر مری ہوئی کہیں پڑی ہیں تو وہ مردار نہیں سمجھی جائیں گی یا اسی طرح کہ اوڑنے والے باہشرات کے جن کے اندر کو خون نہیں ہوتا تو وہ اگر کہیں کسی جگہ مری ہوئی چیونٹی پہ آکھ لگ گیا یا جسم پہ لگ گئی ہیں یا مکھی مری ہوئی ہے وہ آکھ پہ لگ گئی ہے تو وہ نجاست نہیں ہے ویسے میڈیکلی اگر ہم کہتے ہیں مکھی بغیرہ لمحے اس میں جرا سیم ہوتے ہیں آتھ دولیے جائیں یا اور اس طرح وہ الگ چیز ہے دوسرے نظر سے دیکھا جائے گا لیکن مردار ہونے کے لیاز سے وہ مردار نہیں ہیں تو لہذا یہ جو ہیں ان سے جسم یا کپڑا یا جگہ نپاک نہیں ہوگی اسی طرح مردار کے اندر جو خوشک چیزیں ہیں جن کے اندر خون نہیں ہوتا جیسے مردار کی ہڈی ہے تو وہ کھائی تو نہیں جائے گی لیکن اگر اس ہڈی کو ایسے استعمال میں لائے جائے اس کی کھوکنگی بنا لی ہے کسی نے جیسے ہڈیوں کی بنتی ہیں یا کوئی اور چیز ہڈی کی ایسی بنگی ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کو ہات سے پکڑا ہے تو وہ نجاست نہیں ہے جو خوشک چیز ہے جیسے ہڈی ہے جانوار کی سینگ ہے مردار ہے جو زبانی کیا گیا مردار ہے تو اس کا سینگ ہے سینگ نجس نہیں ہے سینگ اسے کچھ چیز بنی ہے تو وہ نجس نہیں ہے گندی نہیں ہے اسی طرح بال مردار کے بال اگر کتار لیے گئے ہیں تو بال نجس کے حکم میں نہیں آئے گی اسی طرح کھال ہے مردار کی تو کھال بھی نجس میں نہیں آئے گی اس کی ٹریٹمنٹ کر کے اگر اسے استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ رسول اللہ نے بقیدہ اس کی اجازت تھی کہ اسی کی بطری مرگی اور انہیں ایسی پھینک دیا اسے تو رسول نے بچھا کیوں پھینک ہے تو مرگی آپ نے پھنا کہ اس کی خال سے کیوں ہی تم نے پیدا اٹھایا تو اس منیات پہ پھر مردار کی خال جو ہے وہ نجس میں نہیں آئے گی اس کی طریقہ ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا اس طریقے سے اگر اس کی ٹریٹمنٹ کر لی گئی ہے تو وہ نجس نہیں ہے وہ پاک ہو جائے گی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی جیسے جاکٹ و اگرہ بنائی گی ہے تو وہ بن سکتی ہے پھر میٹھنے کے لیے اگر اس پہ کوئی بیٹھتا ہے تو نجس نہیں ہے دوسری چیز جو نجس ہے وہ ہے بینے والا خون اس کو قرآن نے آرام چیزوں میں بھی ذکر کی ہے مہیتہ اور بینے والا خون جب جانور کو دبا کیا جاتا ہے جو خون بیٹھتا ہے جانور میں سے تو وہ خون بھی نجس ہے وہ خون اگر کپڑے پہ لگے گا تو کپڑا نفاق ہو جائے گا اسے دھونا پڑے گا ہاتھ پہ لگے گا تو بزو نہیں ٹوٹے گا وہ جنگہ آپ نے دونی ہے جس جتنے پہ خون لگ گیا اس را آف پہ لگ گیا تو یہ دینے والا خون دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ جو چیز نجاست میں آتی ہے مردار میں آتی ہے وہ ہے خنزیر کا بوش کہ خنزیر کا خنزیر کا گوشت یہ مردار نجاست میں آتا تو اب ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں فقہ کے اندر اختلاف ہیں کہ اس کو نجاست میں شمار کریں گے یا وہ نجاست نہیں سمجھا جائے گا اسے تو وہ کیا ہے وہ ہے خنزیر کی خال خنزیر کی خال اگر اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے یا نہیں اختلاف کیوں ہوا کہ قرآن میں اللہ خنزیر کی بھی پاک ہو جاتی ہے تو دوسری طریق یہ ہے کہ رسول نے حدیث میں فرمایا کہ کل احا بن دو ویغان فقط تاہر کہ کسی بھی خال کو جب اس کی طباغت کہتے ہیں ٹریٹمنٹ کو جو ہر دور میں ہوتی تھی پہلے بھی پریقہ ہوتا تھا آج وہ پریقہ ہو گیا تو عدیث میں نبیس نے فرمایا کل احا بن دو بھی غان فقط تاہر جس خال کی بھی ڈباغت یعنی ٹریٹمنٹ کی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے یعنی ٹریٹمنٹ خال کو پاک کر دیتی ہے تو جو کہتے ہیں کہ یہ پاک ہو جاتی ہے خنزیر کی خال بھی تو وہ کہتے ہیں جی نبیس سلیم کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں کہ ہر خال اس میں خنزیر کی خال بھی شامل ہے تو آپ نے تو جو فرمایا اس میں ہر خال آجاتی ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خنزیر کی خال بھی پیٹ کرنے سے پاک ہو جاتی ہے تو بہت بڑا اختلاف ہے پوکاو کے اندر تو جن نے کہا انفی سکول آف آٹ میں آج دور پی تو انہوں نے کہا خنزیر کی خال بھی ٹریٹمنٹ کرنے سے پاک ہو جاتی تو گویا کہ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ خنزیر کی خال کی اگر جیکٹ بنی ہوئی ہے تو اس جیکٹ میں آل پڑی جا سکتی ہے اس لیے کہ وہ پاک ہوگی جب آپ ٹریٹمنٹ کی دوسرا سکول آپ سار کہتا نہیں خنزیر مکمل طور پہ نجس کیونکہ آرام کرا دیا جی اللہ مکمل طور پہ نجس اس کا بہ اس کی خال بہ اس کے حر چیز ایک اور اصول یاد رکھیں کہ ہر حرام چیز نپاک نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو حرام کرا دیا گیا وہ نپاک بھی ہوگی لیکن جس چیز کو نجس کرا دیا گیا وہ حرام ضرور ہوگی ہر نجس چیز حرام ہے ہر گندی چیز جیسے قرآن نجس کہا ہے وہ حرام بھی ہوگی ضرور یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ نے نجس کہا ہو اور وہ الہال ہو یہ نہیں ہو سکتا لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہے مثلا مرد کے لئے سونہ پہننا حرام ہے یہ مطلب تمہیں کہ سونہ نجس ہے آتھ نگے گا سونے کو آتھ گندہ ہو جائے گا گدہ حرام ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ گدہ نجس ہے گدے کے اوپر بیٹھنے سے جسم نپاک ہو جائے گا گدے کو ہاتھ لگا تو آپ کا ہاتھ نپاک ہو جائے گا پپڑے نپاک ہو جائیں گدے کو لگیں نہیں تو اس لیے ہر حرام چیز نجس نہیں ہے لیکن ہر نجس چیز لازمن حرام ہوگی اس لیے کہ اللہ نے کہا طیبات کو حلال کیا اللہ نے اور خبائص جو گندی چیزیں ہیں نجس ہیں ان کو حرام کیا ہے تو ہر نجس چیز حرام ہے تو اس لیے یہ حصول بھی سامنے رکھیں اس لیے جو کہتے ہیں جی خنزیر حرام ہے تو اس کا ٹھیک گوشت حرام ہے لیکن مردار کی طرح ہو جائے گا لیکن خال اس کی جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ خال کے بارے میں رسول اللہ نے فرما دیا کہ جس خال کی بھی تباگت کی جائے ٹریٹمنٹ وہ پاک ہو جائے گی اس میں پھر باقی خالیں بھی آ جاتی ہیں کتھے کی خال ہے یا جو جانور چیترہ ہے شیئر ہے خال خال تو ان کی خال بھی اس حریث کے خال جنہ نے اس طرح دیا اس معلے میں وہ کہتے ہیں کہ کتھے کی خال بھی ٹریٹمنٹ کریں تو پاک ہو جائے گی یا دوسرے جو ہیں دوسرے فاق کہتے ہیں نہیں پاک وہ کہتے ہیں کہ کتھا جو ہے اس کی نجاستت زیادہ پڑی ہے تو تتھا جائے تو دوسرے فاق کہتے ہیں نہیں وہ اس کا لعان ہے جو نا پاک ہے حتیٰ کہ کتھے جسم جو خوشک ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس روی آپ کے کپڑے اگر لگے ہیں تو کپڑے نا پاک نہیں ہوں گے یا جسم نا پاک نہیں ہوگا تو یہ ہو گیا خنزیر کا چونتی چیز جو نجس ہے وہ انسان کا باول پیشاب ہے پاک نا بھی نجاست ہے یہ آتھ کو لگے کپڑے کو لگے زمین پہ گرے گا جہاں پڑا ہے وہ زمین نجس ہو جائے گی اسے پاک کرنا ضروری ہے اور آتھ پہ لگے تو آتھ کو دونا پاک کرنا ضروری ہے کپڑے پہ لگے تو کپڑے پاک کرنا ضروری ہے اور اب ایک اور چیز ہے جس میں فبہا کے درمیان اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا باول پیشاب پاک ہے جیسے اونٹ ہے گائے ہے بینس ہے بکری ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے تو ان کا باول پیشاب نجس نہیں ہے دلیل کیا اس کی دلیل یہ ہے کہ باول پیشاب کسی چیز کا جو بنتا ہے تو جسم کے اندر جو باقی چیزیں ہیں انہی سے نکل کے آتا ہے جس جن سے گوشت بان رہا ہے جسم کا اسی سے باول پیشاب بھی آرہ ہے تو جس چیز بوشت پاک حلال ہے نہ پاک نہیں ہے تو اس کا بول پیشاب بھی نہ پاک نہیں پاک دوسری دوسری دری 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 دی ساب اکرام ہمیشہ جانور پالیس اپنے مدینہ میں سارے کاشت کار تھے اونٹ بکری سارے جانور تھے تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ نبس سارے سارے چھینٹ پڑے کپڑا نپاک ہو جاتا ہے تو یہ پاک ہے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا البتہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا حرام ہے ان کا بہت بشاپی نپاک ہوگا جتنے جانور حرام ہیں تو ان کا بہت بشاپی نپاک ہے اسی طرف پانچویں چیز جو جس میں جو حرام اس میں آتی نجاست میں لیکن اختلاف ہے اس میں کہ وہ نجاست آئے یا نہیں وہ ہے شراب خمر جسے قرآن میں آگیا ہے جسے ہم مردو میں شراب کرتے ہیں تو شراب کے حرام ہونے میں تو کوئی شک نہیں قرآن نے مادے طور پر اس کو حرام قرار دی ہے لیکن آیا شراب نجاست بھی ہے تو اس حصول کو سامنے رکھیں جو پہلے میں نے بتایا بنیادی طور پہ نپاک نہیں ہے مثلا اگر انگور سے شراب بنائی جا رہی ہے جو سے بنائی جا رہی ہے اسنا کی چیزوں سے یا خجور سے بنائی جا رہی ہے تو بنیادی طور پہ چیزیں پاک ہے تو شراب کی جو غرمت ہے اس کی وجہ تو اس کا نشہ ہے تو وہ حرام ہے اس لیے کہ نشہ آور ہے نشے کی وجہ سے حرام ہے لیکن وہ نپاک نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ مثلا اگر کسی کے آنچ پہ شراب گرگی ہے تو آنچ پاک ہو جائے گا نہیں یہ آج کے دور میں آلکوہول ہے اسی کی قسم ہے تو آلکوہول آج کل پرفیوم اگر ہم استعمال ہوتا ہے تو اگر ہم کہتے ہیں جی کالکوہول نجس رہا ہے تو پھر پرفیوم اگر آپ کپڑوں پہ لگائیں گے کپڑے نجس ہو جائیں گے لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں آلکوہول حرام ہے اگر نشہ کی وجہ سے لیکن وہ نجس نہیں ہے تو پھر آپ پرفیوم جس میں آلکوہول ہے وہ کپڑوں پہ لگاتے ہیں جو کپڑا نفاق نہیں ہوگا تو صحیح اس میں یہی ہے بات کہ شراب یا آلکوہول حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے اس لئے کہ جن چیزوں سے یہ بنائی جاتی ہے چیزیں بنیادی طور پر نجس نہیں ہیں اور اس کی غرمت اس کے نشہ کی وجہ سے ہے اسی طرح وہ پانی جس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی دو رائے ہیں فقہ کی کچھ نے تو اس کو بھی کہایا کہ یہ نجس آئے اس لئے کہ جب انسان کا نجس آئے یہ بھی نجس ہے دوسری رائے ہیں کہ نہیں یہ نجس نہیں ہے اور اس لئے بھی کہ ریس میں پتہ چلتا ہے کہ رتاشا رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ اگر کپڑے پہ یہ چیز لگی ہوتی سوکی ہوتی تو میں خرچ دیا کرتی تھی اور اگر گیلی ہوتی تو دو دیا کرتی تھی تو بارا دھونا تو چاہیے یہ سوکا خرچ دانا چاہیے لیکن کیا بلکل ضرورت ہی نہیں ہے اس کو دھونا تو بارا چاہیے تو سامت ہو رہا ہے عریض سے بھی خوش کہ خرچ نہیں یا لیکوڑی شکل میں ہے تو پھر کپڑا دھویا جائیں اور وہ جانور کے جو گرنگی کھانی شروع کر دے اسے جلالا کہتے ہیں جانور کو عربی میں پھر کھانک اس طرح میں یعنی بکیدہ نجاست کھانی شروع کر دے باز جانور کو آجت پڑ جاتی ہے جیسے اب تو خیر لٹری نوی نے بن گئی ہیں پہلے لوگ خیتوں میں سے جا کر قرآن کرتے تھے تو باز جانور کو عادت ہوتی ہے وہاں جو گندگی حصہ کی نجاست پڑی ہے وہ کھانا شروع کر دیتے تھے تو اس طرح کا جانور بھی وہ بھی نجس ہو جاتا ہے کہ جب تک اس کو ایک مخصوص عرصے تک پکیدہ باندھ کر الگ رکھ کے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اتنا تین مہینے چار مہینے پہن جتنے میں گویا کہ یہ سارا اثر ظاہر ہو چکا ہے اور نے سرے سے اب جو بوشت اس کا بنا ہے جسم کو اس میں وہ نجاست کا اثر شامل نہیں ہے تو یہ تو میڈیکل اس دور میں یہ چیز چک ہو سکتی ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں تو اس دور میں فقہا نے یہ کہا کہ تین مہینے تک اس کو الگ بانک رکھا جائے اس وقت تک نہ اس کا دون پیا جائے اور نہ اس کا گوشت تو یہ ہیں ساری وہ نجاستیں جن کے ذریعے کوئی چیز نہ پاک ہوتی ہے یعنی کپڑا جسم زمین پانی سارے یہ چیزیں جو نہ پاک کرنے والی جو پہلے ہم نے پانی کے بارے میں پڑا کہ پانی کب نہ پاک ہوتا ہے کہ جب نجاست تو اس میں گرتی ہے اور اگر حوضہ کوئی پانی کا طلاب ہے کھڑا ہے پانی تو وہاں اس کی سمیل کو چینج کریں نجاست کی سمیل اس میں آنے لگے گو آنے لگے اس کا ٹیسٹ چینج ہو جائے اس کی وجہ سے نجاست کی وجہ سے پانی 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 تھوڑا ہے تو جاست گریت وہ تو دھائر نپاکی ہوگا ہے لیکن اگر بڑا ہے طلاب بڑا ہے اور مٹی نجاستگری کو اندر تو نہیں جذب ہوگی تو اس کو آپ اوپر سے صاف کر دیں تو نجاست ختم ہو جائے گی اور صاف ہو جائے گی اسی طرح چمرے کے اوپر کو نجا کرسی ہے چمرے کی اور کوئی ایسا میٹیریل کے جس سے نیچے نہیں کوئی جا رہا پا ہے تو وہ آپ نے اوپر سے صاف کر دی ہے تو وہ باق ہو جائے گا البتہ جس میں کچھ جذب ہو رہا ہے کچھ تو وہ جذب اگر ہوگی ہے نجاست اندر تو پھر اس پہ پانی بہایا جائے گا جس پہ پتہ چل جائے یقین ہو جائے کہ اب اس پانی سے نجاست کا اثر نکل گیا ہے بلکل اور زمین میں بھی اگر لیکوڈ کوئی شکل میں نجاست گری ہے اور پتہ جلا جی مٹی میں نیچے جذب ہوگی ہے تو پھر اس پہ اوپر بھی پانی بہایا جائے گا تاکہ وہ نجاست کا اثر نیچے چلا جائے اور اوپر والا حصہ جو ہے اس سے وہ نکل جائے اور وہ زمین پاک ہو جائے گی اور اگر کپڑا بغیرہ ہے کوئی ایسے حصے پہ نجاست لگی ہے کہ وقتی طور پہ کسی نے وہ حصہ کاٹ دیا ہے کاٹ کے علاق کر دیا ہے ایک مثلا خون کسی کے کپڑے پہ لگا پونے پہ اس کے پاس کوئی پاک کرنے والی چیز نہیں پانی نہیں تو وقتی طور پہ اترہ حصہ اس نے کاٹ دیا تو پاکی کپڑا پاک ہو جائے گا اور ویسے بھی جتنی جگہ پہ نجاست لگی ہے اسی جگہ کو دونا ضروری ہے یہ نہیں کہا پورا کپڑا پاک ہو گیا کپڑے کو دونا ضروری ہے جتنی جگہ پہ نجاست ہے اسی کو دوہ جائے گا خواہ وہ کپڑا ہو خواہ وہ جسم ہو خواہ وہ جگہ ہو اور صرف اسی جگہ کو دوہ جائے گا اور اس میں کوئی جو لوگوں کے ہاں وہ بنا ہوئے جی پاک کرنے کے لئے کلمہ پڑھنا ضروری ہے نہیں کلمہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں کہ دونے والا مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم ہے اصل چیز یہ ہے کہ اس نجاست کو دور کیا جائے پانی کے ذریعے یا کسی اور اس نجاست کو دور کر دیا جائے تو چیز پاک ہو جائے گی اس سے کلمہ پڑھنا یا اگر جسا کہ میں نے کہا کچھ ایرہی جذب کرنے والی ہے تو پھر کتنا ہونے چاہیے کہ اتنا پانی بھایا جائے یا اس طرح سے اس کو دھایا جائے کہ پتا چل جائے کہ اب جراست کا آسر ملکل نکل چکے ہیں میں سے ایک دفعہ سابر لگایا ہے کر کے اس کو پانی ڈالا ہے تو جراست اس کی زیادہ اکانی ہے کہ اس سے نکل گیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو نجاست کے بارے میں ہیں